بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور آج میں آپ کو لے کے آئے ہوں بہریہ ٹاؤن فیس سیون راول پنڈی میں جہاں پہ ہم وزٹ کریں گے سات مرلا کا الٹرا لیکزری سپینش دیزائن میں تیار کردہ یہ خوبصورت ہاؤل جو کہ اویلیبل ہے مارکٹ میں سیل کے لیے یہ گھر جو ہے وہ کیش پہ اویلیبل ہے انسٹالمنٹ پہ اویلیبل نہیں ہے دیکھنے والے سوروکیسٹر کے ویڈی ہم اسی ویڈیو کے دورانی شیئر کریں گے سب سے پہلے اگر ہم اس گھر کے سائز کی بات کر لیں تو دس مرلا اس گھر کا سائز ہے جس پہ پورا گھر کنسٹرک کیا گیا ہے دس مرلا پہ اور اس کے بعد اس گھر کی بیگ سائیڈ پہ جو ہے وہ ڈیڑھ مرلا ایکسرا لینڈ پیڈ ہے جو کی اس گھر کا حصہ ہے ون پوائنٹ فائف مرلا جو ہے وہ لینڈ پیگ ہی گئی ہے کٹیگری بی میں جو کہ جس کو آپ لان پرپس کے لیے یوز کر سکتے ہیں لان پرپس کے کے لیے ہی اس کو جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا خوبصورت الیویشن کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹلی الیویشن کو جو ہے وہ سپینش طرز میں ڈیزائن کیا گیا ہے ریڈ کلر کی کنوپیز اور باقی الیویشن کا جو تھیم ہے وہ کمپلیٹلی جو ہے وہ سپینش کو فالو کرتے ہوئے ڈیزائن کیا گیا اور اس کا انٹیریئر بھی جو ہے وہ تھیم سپینش کو فالو کرتے ہوئے اس کا انٹیریئر ڈیزائن کیا گیا ہے میں سب سے پہلے آپ کو ر سپینش مین ڈور ڈیزائن ملے گا رائٹ سائٹ پہ جو ہے وہ گرین ایریا ہے خوبصورت اور پاپر طریقے سے جو اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے مین ڈور کے سامنے آپ کار ایم دیکھ سکتے ہیں جس پہ تف ٹائل کا استعمال ہوا ہوا ہے ہم مین ڈور سے انٹر ہوں گے اور باقی کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ ایکسپلور کر لیتے ہیں اس کی اکومنڈیشن اور فردر پائز کو لے کے انٹر ہوئے تو ہمیں سب سے پہلے پورچ کا ایریا ملے گا رائٹ سائٹ پ جو ہے وہ اس کا گیلری ایریا ہے جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت وارٹر فونٹین ڈیزائن کیا گیا ہے خوبصورت اس کی ونڈوز آگئی ہیں اور مین اکسیس کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائٹ پہ ڈرائنگ روم کی انٹرس ہے بلکل سامنے گھر کی مین انٹرس ہوگی اور لیفت سائٹ پہ جو ہے وہ فرس فلور کے لیے پروپر مین انٹرس ڈیزائن کی گیا ہے یہ بہریہ ٹاؤن بائلاز کی مطابق ٹو سائٹ گیلری ہوتی ہے دس م اللہ کے گھر میں یہ آپ لیفت سائٹ پہ اس کی گیلری چیک کر رہے ہیں اور میں آپ کو بیک سائٹ پہ بھی طرف لے کے چلوں گا اور جو بیک سائٹ پہ کیٹیگری بی میں ڈیڈ مرلے کا لون ہے اس کا بھی میں آپ کو ٹور کرواؤں گا یہ ہم بیک سائٹ پہ آگئے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گیزر موجود ہے اور سٹیرز اوپر دیکھ سکتے ہیں سرونٹ کے لیے حلیدہ سے پواپر ایکسیس ڈیزائن کی گئی ہے فلورنگ کے اگر بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت پیٹرن میں ملٹی کلرز ٹائل ورک ہوا ہوئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیک سائٹ پہ پراپر اس کا خوبصورت لون ہے ڈیڈ مرلے کا یہاں پہ آپ شام اور صبح کے ٹائم جو ہے وہ مارننگ کے ٹائم چائے اور کافی کو انجوائے کر سکتے ہیں اس سپیس کو بیک سائٹ ہوگی اس گھر کی واپس چلیں گے اس کے پورچ ایریا میں اور وہاں سے اب ہم اس کا جو اندر کا ٹور ہے انٹیریر کا ٹور ہے اسے سٹارٹ کر لیتے ہیں بیک سائٹ کی یہ گیلری ہے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی اگر ہم بات کریں تو کمپلیٹلی گھر کے دونوں سائٹ پہ جو ہے وہ فینسنگ ہوئی ہوئی ہے میٹل کی فینسنگ جو ہے وہ سیکیورٹی پرپس کے لیے کی گئی ہے پورچ میں ہم موجود ہیں اگر ہم پارکنگ سپیس کی بات کر لیں تو دو گھڑیوں کے ایزیلی جو ہے وہ پارکنگ سپیس موجود ہے مین ڈور سے ہمیں انٹر ہوں گے اور باقی کا جو ٹور ہے گھر کا ڈیٹیل ٹور ہے اسے ہم جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا خوبصورت مین ڈور سٹیپ کے اگر بات کریں تو جیٹ بلیک گرے نائٹ کا استعمال کیا گیا اس کے سٹیپ کو لے کے گھر کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ وال کو ڈیزائن کیا گیا لیفٹ ہائی پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیرز اوپر موو ہو رہی ہیں فرسٹ فلور کے لیے جی مین انٹرس رائٹ سائیڈ پہ ہم موو ہوں گے تو ہمیں جو ہے وہ اس کا خوبصورت ٹی وی لاؤنچ کا ایریا ملے گا میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں بھی بتایا تھا کہ جس طرح کا خوبصورت سپینش جو ڈیزائن ہے اس کے الیویشن کو ڈیزائن کیا گیا اسی طرح کا سپینش تھیم جو ہے وہ اس کے انٹیرر کو لے کے بھی جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا ٹی وی لاؤنچ آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت اس کا سیلنگ ڈیزائن آ گیا فانوس کے ساتھ اور سپینش تھیم کے ساتھ رائٹ سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وال کو پوپر طریقے سے ڈیزائن کیا گیا جس میں انٹی گلاس ہے خوبصورت والپیپر اور سیلنگز کی جو ہے وہ مولڈنگز یوز کی گئی ہیں اس ایریا کو جو ہے وہ مزید خوبصورت اور انہینس کرنے کے لیے ٹی وی لاؤنچ کی نیچے اگر فلورنگ دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میٹ میں جو ہے وہ خوبصورت پیچ یوز کیا گیا اس کو سپینش لوگ پروائیڈ کرنے کے لیے ٹی وی لاؤنچ کے بالکل اپوزٹ اس کا خوبصورت ڈرائنگ روم ہے آپ ڈرائنگ روم کی بھی تھیم چیک کر سکتے ہیں وینٹیلیشن وینڈو موجود ہے خوبصورت سیلنگ ڈیزائن آ گیا فانوس کے ساتھ اور اگر ہم لیفت سائیڈ والی وال کی بات کریں تو یہ بھی چیک کر سکتے ہیں خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ اس کو ڈیزائن کیا گیا جی اس لیفت سائیڈ پہ آپ یہ ڈور چیک کریں یہ پورٹ سے آپ ایکسس لے سکتے ہیں اس ڈور کی گیسٹ کو انٹرٹین کرنا چاہتے ہیں اور گھر کے اندر سے بھی کنیکٹیویٹی موجود ہے ڈرائنگ روم ہو گیا اس کے بعد ٹی وی لاؤنچ ہم نے ٹور کر لیا یہاں پہ کھڑے ہوکے میں آپ کو تھوڑا سا اس کا فلور پینٹ گائیڈ کر دیتا ہوں میرے لیفت سائیڈ پہ اس کا ڈرائنگ روم ہے ٹی وی لاؤنچ کا ایریا ہے سامنے اوپن کچن آگیا ہے اور ٹو بیڈروم کی اکومیڈیشن ہے بلکل سامنے گراؤنڈ فور پہ اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کچن کے ساتھ یہاں پہ اس کا خوبصورت چھوٹے سائز کا پاورڈر بات آگیا جی وی لاؤنچ پاورڈر بات کے بعد ہم چلیں گے آپ کچن کے ٹور کی طرف وی لاؤنچ کچن میں ہم انٹر ہوتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت کلر میں جو ہیں وہ اس کی کبرز ریزائن کی گئی ہیں کاؤنٹر کی اگر ہم بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں تھرور اوٹ جو ہے وہ ماربل کا استعمال ہے بلکل سامنے جو ہے وہ سنک موجود ہے سنک کے اوپر وینٹیلیشن وینڈو سکیورٹی گل کے ساتھ اس سائٹ پہ دور موجود ہے جو کہ گیلری سائٹ کو ایکسیس دے رہا ہے اگر آپ سرونٹ کو جو ہے وہ علیدہ سے ایکسیس دینا چاہتے ہیں تو وہ آپشن موجود ہے ڈبل دور ریفیجیٹر ہائر کمپنی کا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کروکری کبرٹ آپ اس سائٹ پہ چیک کر لیں برنر کی اگر ہم بات کریں تو برنر دیکھ سکتے ہیں برنر موجود ہے اس کی اوپر اور اس کا خوبصورہ رینج اٹھ آ گیا اور نیچے جو ہے وہ اس کی مائکروویو اوون کی یہاں پہ مائکروویو اوون کو بھی یہاں پہ پروپر جو ہے وہ بیلڈ ان کیا گیا ہے ڈراؤز کی بات کر لیتے ہیں ویورس یہ اس کے ڈراؤز ہو گئے اور اگر ہم فلورنگ کی بات کریں ویورس تو آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت کلر میں جو ہے وہ ٹائل ور کواوہ اس کے خوبصورت کچن میں اوپر سیلنگ ڈیزائن بھی آپ دیکھ لیں کچن کے ٹور کے بعد اب ہم بڑھیں گے بیڈروم کی اکومیڈیشن کی طرف تو دو بیڈروم کی اکومیڈیشن ٹو بیڈروم کی اکومیڈیشن اس کے گرانڈ فور پہ ہے سب سے پہلے آپ اس کا بیڈ فرس وزٹ کر لیتے ہیں بیڈ فرس میں آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت اس کی وال آگئی ہے اور سامنے وینٹیلیشن وینڈو موجود ہے سکیورٹی گل کے ساتھ اور یہ اس بیڈروم کی کبرز ہیں بلکل سامنے اگر آپ دیکھیں تو خوبصورت میڈیا وال ڈیزائن کی گئی ہے اس بیڈروم کے لیے اوپر خوبصورت سیلنگ ڈیزائن ہے اور اس کے بعد ہم اس کے اٹیک واش رون کی طرف بڑھیں گے سمارٹلی اور نیٹ اور کلین فنشن کے ساتھ جو ہے وہ اس گھر کو ڈیزائن کیا گیا آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں وال ہے کموڈ ہے کنسیل فٹنگ کے ساتھ علیہدہ سے اس کا شاور سپیس یہاں پہ ڈیزائن کی گئی ہے اور خوبصورت جیڈ بلیک گرنائٹ کی جو ہے وہ اس کی وینٹی موجود ہے بیڈ فرس کا اٹیج واش رون ہو گیا اس کے بعد ہم چلیں گے اس کی سیکنڈ بیڈروم کی طرف جی بھرس یہ اس کا سیکنڈ بیڈروم ہے اس کی بھی تھیم آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے خوبصورت کبرز آگئی ہیں وینٹی لیشن وینڈو ہے اس کیوٹی گیل کے ساتھ اور خوبصورت آپ دیکھ سکتے ہیں وال کو جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا نیچے کمپلیٹلی ٹائل ورک ہے اٹیج واش رون کی طرف بڑھتے ہیں ٹو بیڈروم کی اکومڈیشن کے ساتھ گران فور کا ٹور کمپلیٹ ہوتا ہے فرسٹ فلور کی طرف موو ہوتے ہیں اور باقی کی اکومڈیشن جو ہے وہ اوپر چیک کر لیتے ہیں بہریہ ٹاؤن فیس سیون اس گر کی لوکیشن ہے جی برس آپ اس کی گریلز دیکھ سکتے ہیں یہ بھی سپینش طرز میں جو ہیں وہ ڈیزائن کی گئی ہیں نیچے اگر سٹیپس کی بات کریں تو جیٹ بلیک گریل نائٹ موجود ہے اس کے سٹیپس پر اوپر آتے ہیں تو بلکل ہمیں سب سے پہلے ٹی وی لانچ کی سپیس مل رہی ہے جی برس خوبصورت سیلنگ ڈیزائن فانوس کے ساتھ سامنے میڈیا وال آگی ہے لیفٹ شائیڈ پہ جو ہے وہ کچن کی سپیس موجود ہے ٹو بیڈروم کی اکومڈیشن آپ میرے سامنے دیکھ سکتے ہیں اور ون بیڈروم کی اکومڈیشن آپ اس سائیڈ پہ دیکھیں گے ٹوٹل ٹری بیڈروم کی اکومڈیشن بن رہی ہے فرسٹ فلور پہ جی برس یہ ہو گیا اس کا ٹی وی لانچ کا ایریا اس کے بعد ہم سب سے پہلے بیڈ فرسٹ میں موو ہوتے ہیں بیڈ فرسٹ کی خوبصورت وال دیکھ سکتے ہیں ڈیزائن کی یہ ہے ون بیڈروم سامنے موجود ہے ٹیرس کے لیے ایکجٹ موجود ہے اسی بیڈروم سے دور ڈیزائن کیا گیا اس بیڈروم کی آپ کبٹس دیکھ سکتے ہیں وارکن پلوزٹ ایریا الہدہ سے ڈیزائن کیا گیا اور ساتھ میں اس کا ٹیچ واشلوم آگیا کیوبیکل شاور اس میں انسٹالڈ ہے اور کنسیل فٹنگ کے ساتھ وال ہنگ کموڈ یہاں پہ اویلیبل ہے جی ورس یہ ہو گیا بیڈ فسٹ فسٹ فلور کا اس کے بعد ٹیوی لونچ ہم نے آر ایڈی ٹور کر لیا ٹیوی لونچ کے بعد ہم بنیں گے اس کے خوبصورت اوپن کچن کی طرف کچن کا کمپلیٹلی پیٹرن جو ہے وہ گرانڈ فور کی طرح سیم ڈیزائن کیا گیا کبٹس موجود ہیں یووی شیٹ کی برنر اویلیبل ہے اوپر رینج ہود آپ دیکھ سکتے ہیں کاؤنٹر کی بات کریں تو ماربل استعمال کیا گیا سنک موجود ہے اوپر وینٹیلیشن وینڈو اور ٹاپ پہ جو ہے اس کا اوگزاست فین ہے یہ اس کی گیلی سائٹ پہ ڈور ایکزیٹ ہو رہے ہیں باقی کی اکوموڈیشن دیکھ لیتے ہیں بیڈروم کی جی بیڈروم سیکنڈ سامنے وینٹیلیشن وینڈو آپ دیکھ سکتے ہیں اس بیڈروم کی میڈیا وال آپ دیکھ لیں خوبصورت کبرز آگئی ہیں اور ساتھ میں جو ہے وہ اس کا اٹیچ واش لوم کیوبیکل شاور آپ دیکھ سکتے ہیں اور واش لوم میں جو ہے وہ کمپلیٹی ٹائل ورک ہوا ہوئے لاسٹ اینڈ تھرڈ بیڈروم ہے اس کے فرس فلور پہ خوبصورت سیلنگ ڈیزائن اس بیڈروم کی کبرز وینٹیلیشن وینڈو اور اس کے آگے آپ سکیورٹی گل چیک کر سکتے ہیں اور ساتھ میں جو ہے وہ اس کا خوبصورت اٹیچ واش لوم آپ دیکھ لیں ویڈرز یہ ہو گیا تھری بیڈروم کی اکومنڈیشن کے ساتھ فرس طور کا بھی ٹور کمپلیٹ ٹوٹل فائف بی ایچ کی ہاؤس بنتا ہے فائف بیڈروم یہ ہاؤس بن رہا ہے جو کہ لوکیٹیڈ ہے بیریٹ آن فیس سیون کی ایریا میں خوبصورت اور سپینش ڈیزائن کا یہ الٹرا لیکزری ہاؤس ہے فردر ہم اوپر چلتے ہیں اس کی ممٹی سائٹ پہ اور پھر پرائس کو ڈسکس کر لیں گے یہ ایک سپیس موجود ہے سٹور روم پرپس کے لئے سرونٹ کو اگر آپ اکسیس دینا چاہتے ہیں تو وہ آپشن بھی موجود ہے ٹینکی موجود ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کنکریٹ کی ٹینکی ڈیزائن کی گئی ہے الہیدہ سے باہر سیپرٹ واشروم بھی موجود ہے اور یہ پاپر یہاں پہ الہیدہ سے انٹرنس سرونٹ کے لئے آنا جانے کی یہاں پہ آپشن موجود ہے فلورنگ دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹی چپس کی ہے اگر ہم اس ٹین مڈلا سپینش ہاؤس کی پرائس کی بات کریں ڈیمانڈ کی بات کریں تو چار کروڑ اسی لاکھ اس کر کے ڈیمانڈ ہے فور ایٹی لاک آسکنگ پرائس ہے انفرمیشن کے لئے آپ ہمارے دیئے گئے سیل نمبرز پر کوڈینیٹ کر سکتے ہیں ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو کانلی لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا نیکس ویڈیو تک لئے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ